بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش کی جاتے ہیں تاکہ اس معاملے کو اس خبر کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو سکے اور زیادہ سے مختلف خبریں مختلف انگل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اس پروگرام میں اور آج کے پروگرام میں جو ہمارا موضوع ہے انیس سو نینانوے میں تقریباً انیس ممالک اور ایک یورپی یونین یہ ملک ایک گروپ بنتا ہے جسے کہتے ہیں گروپ آف ٹوانٹی جی ٹوانٹی کے نام سے سب ہی جانتے ہیں اس کو اس کے ابھی گزشتہ ہفتے اس کا اجلاس ہوا سروراہی اجلاس ہوا اور اس میں دنیا بھر کے جو ان رکن ممالک ہیں اس کے جی ٹوانٹی کے انہوں نے اس میں شرکت بھی کی کچھ نے اس پہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا اور کچھ ایجنڈاز تھے جن پہ ڈسکشن ہوئی محولیاتی تبدیلی سے متعلق بات ہوئی جو ایک ٹیکسیشن ریفارمز تھا اس کا تذکرہ اس میں رہا پھر جو پائیدار ترقی ہے وہ بھی معاملات زیر بحث آئے لیکن حاصل وصول کیا ہوا اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اتنی بڑی کانفرنس پنڈیمک کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہ کیا مانی رکھتی ہے اور اس کا جو بعد میں اعلامیہ جاری ہوا یا اس میں جو اور بھی ڈسکشنز ہوئی اس سے دنیا کو کیا میسج مل رہا اور دنیا کو مل کیا رہا ہے صرف گفتن نشستن تھا یا کچھ اور معاملہ بھی تھا جی ٹونٹی کے اس اجلاس میں چین کے صدر شی چین پنگ نے بھی بہت ایک اہم خطاب کیا ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ چین کے صدر شی چین پنگ جس ویجن کو لے کے دنیا میں جس کا پرچار کرتے پھر رہے ہیں وہ ہے ایک شیرڈ فیوچر کی بات کی جا رہی ہے ہم نصیب معاشرے کا تذکرہ رہتا ہے اور باہمی جیت کا ایک کانسپٹ ہے جسے لے کے وہ آگے چل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ دنیا کے بہت سے ممالک اس کانسپٹ کو اب فالو کرنا شروع ہو گئے ہیں اس سے جڑتے چلے جا رہے ہیں اس ویجن کے ساتھ گفتگو آج کے پروگرام میں کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تدزیہکار ہیں محقق ہیں ڈاکٹر شرفقت مونیر صاحب اسلام علیکم ڈاٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں ڈاٹر صاحب شکر آپ بتائیں ڈاٹر صاحب بات میں کر رہا ہوں جی ٹوئنٹی کی آگے چل کے ہم کاپ ٹوئنٹی سکس کے بھی ذکر کریں گے اس میں آپ بھی تشریف لے جا رہے ہیں تو کچھ اس پہ بھی تذکرہ کریں گے پہلے بات کا آغاز جو میں کرنا چاہوں گا آپ سے وہ یہ کہ جی ٹوئنٹی کا جو اجلاس ہوا ہے بڑا ایک اہم اجلاس اس حوالے سے بھی کہ پینڈیمک کے تناظر میں ہم دیکھیں تو کہا جا رہا تھا کہ جی اس پہ نظریں تھیں سب کی اس سے کچھ عرصہ پہلے جی سیون کا بھی اجلاس ہوا پھر اس سے کچھ تائم پہلے تین ممالک ملتے ہیں اور وہ محولیاتی تبدیلی پہ بھی بات کرتے ہیں اس کا بھی اینڈ ریزلٹ کچھ ایسا خاص نہیں تھا جی سیون میں بھی کوئی کانکریٹ چیز سامنے نہیں آئی ہے جی ٹوئنٹی کا جو علامیہ اس میں بھی کانٹرڈکشن ہمیں نظر آتا ہے کالو فیل میں تضاد نظر آتا ہے اور چین کے صدر نے یہ بات بڑے واضح الفاظ میں کہیے کہ صرف پیسوں سے ہی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے تھوڑا سا بتائیے تفصیل ہمارے ناظرین کے لیے کہ جی ٹوئنٹی کا یہ اجلاس ہوا کیا ملا اس میں اور ہوا کیا اس میں کوئی موٹی موٹی چیزیں آنکر ہیں جی شکریہ ناظر صاحب پہلے تو آپ نے جن پہلے جلاسوں کا ذکر کیا جس میں جی سیون اور تین بڑے ملکوں کی کانفرنس ہوتی ہے اس کے بعد آگے بڑھتا ہے جی ٹوئنٹین سب ملکوں کا مجموعہ ہے بشمول اس میں صرف ایڈیڈ یہ ہے کہ دنیا کی بیس بڑی ایکانومیز ہیں جس میں چند ایکانومیز ڈیویلپنگ کنٹریز کی بھی ہیں جس میں انڈونیشیا ہے ارجنٹائن ہے ساؤتھ افریقہ ہے اور چین بھی ہے اور اس کے علاوہ جو جی سیون کے اور جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں اس میں نائنٹین کنٹریز ہیں اور یورپین یونین ایک انٹیٹی کے طور پہ ہیں اب اگر آپ تھوڑا سا اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جو ٹو تھرڈ پاپولیشن ہے وہ ان ملکوں میں رہتی ہے جی ٹوئنٹی ملکوں میں پھر اگر ان کی جی ڈی پی کا دنیا کی جی ڈی پی دیکھیں اس کا اسی فیصد صرف جی ٹوئنٹی سے جڑا ہوا اسی طرح اگر عالمی تجارت کو دیکھ لیں گلوبل ٹریڈ اس کا سیونٹی فائی پرسنٹ وہ جی ٹوئنٹی سے جڑا ہوا اب اس کی اہمیت دیں اب پھر جو گلوبل گورننس ہے ان میں ان ممالکہ بہت بڑا کردار ہے چاہے وہ ڈیویلپ کنٹریز ہوں یا اس میں شامل چاہے ڈیویلپنگ کنٹریز ہوں تو اس حوالے سے جب یہ کانفرنس روم میں دو دن کی کانفرنس ہوئی سولوی کانفرنس تھی جی ٹوئنٹی ملکوں کی سرباہوں کی سطح پر تو اس وقت یہ توقع کی جارہی تھی کیونکہ یہ تیس اور اکتیس اکتوبر کو ہوتی ہے اور اکتیس اکتوبر سے گلاسکو میں کاپ ٹوئنٹی سکس شروع ہو رہی ہے تو توقع یہ کی جارہی تھی کہ کوئی بہت کنکریٹ ریڈکشن پلانز آئیں گے اگرچہ میں تھوڑا سا اس میں ڈسکشن کروں گا آگے جا کے کہ تین پوئنٹس پہ جی ٹوئنٹی نے بھی بات کی لیکن ان تین پوئنٹس پہ صدر شیر نے بھی بات کی ان کے پوئنٹس ایک علامیہ ہے لفظ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بس ایک بات چیت کر دی گئی لیکن صدر شیر نے جو اس کے وہاں پہ جو سپیچ کی ہے ان میں ان تینوں موضوعات پہ جس میں عالمی معیشتوں کے حوالے سے کوویٹ سے ریکاوری کی بات کی اور پھر کلائمٹ شیر ان تینوں پہ صدر شیر نے جو بات کی وہ کنکریٹ سٹیپس وائز انہوں نے اپنا ایجنڈا دیا کہ اگر یہ کریں تو حاصل ہوگا لیکن اگر میں علامیہ پڑھا تھا علامیہ میں ایک بات تھوڑی سی مجھے اچھی لگی کہ صدر شیر جو پورے انٹرنیشنل کانفرنسوں میں دو تین باتیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ شیئرڈ فیوچر کی بات کرتے ہیں وہ تو اس میں شامل نہیں کیا لیکن دو لفظ ضرور ایڈ کر لی ہیں علامیہ میں جو جی ٹوئنٹی کا علامیہ میں ہے دیکھ رہا تھا ایک اس میں ہے انٹرنیشنل کوپریشن جس میں آگے صدر شیر کہتے ہیں ون ون انٹرنیشنل کوپریشن انہوں نے انٹرنیشنل کوپریشن کی بات کیا which is good دوسری جو ہم بات کی انہوں نے پہلی دفعی ہوا کہ بہت عرصے کے گیپ کے بعد پہلے تو خیر جی ٹوئنٹی کی شروع کی اجلاس میں عالمی سطح پر ملٹی لیٹرزم کی بات ہوتی تھی بیچ میں ذرا کچھ ملکوں کی اپنی جو سولو فلائٹ کی وجہ سے ملٹی لیٹرزم سے تھوڑا فوکس ہڑ گیا ٹرمپ آریزیشن والا لیکن اب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ شاید صدر شیر کی جو سپیچ تھی وہ تھرٹیت کو تھی علامیہ تھرٹی فرسٹ کو آتا ہے اکتوبر کو تو اس میں وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ ملٹی لیٹرزم پہ فوکس ہوگا اور اس میں انہوں نے علامیہ میں بات کیے کہ جب ہم کوویڈ کی بات کی تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت سیریس ایشو ہے اور ہم نے دیکھنا جو موس ورنیبل کنٹریز ہیں ان کی سپورٹ کے لیے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے اور ویکسین کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ویکسین جو ہے اس کو ہمیں بڑی کوالٹی کی ویکسین اور اس کی سپلائیز کو دیکھنا ہے کہ کس طرح ان لوگوں تک پہنچتی ہے جو اس کی ضرورت جن کو بہت زیادہ ہے تو اسی طرح انہوں نے پھر کلائمٹ چینج کے حوالے سے ایک کمیٹمنٹ کا جو جی ٹونٹی کا علامیہ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو پری انڈسٹری لیول انہوں نے کہا کہ آئیڈیالی ہم کوشش کریں گے کہ پیریس اگریمنٹ دوہزار پندرہ کو اس پہ عمل درامت کرتے ہوئے ہم جو ٹونٹی فیفٹی تک کا ٹارگٹ ہے اس میں ایک اشاریہ پانچ ڈگری سے زیادہ نہ بڑھنے دیں اس تک کنٹین رکھیں اور میکسیمم ٹو ڈگری کا جو سینیریو ہے اس تک لے کے جائیں لیکن یہ کمیٹمنٹ کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو یہ تو پیریس اگریمنٹ سے ہی بات چل رہی ہے کہ ہم یہ کریں گے اب بات یہ ہے کہ جب ہم پیریس سے گلاسکو ہیں گلاسکو میں شروع ہو چکی یہ کانفرنس وہاں پہ تو کمیٹمنٹ دینی ہے آپ نے کہ یہ آپ کریں گے کیسے آپ یہ دیکھیں کہ پری انڈسٹریل لیول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ دو سو سال سے زیادہ پہلے کی بات ہے جب سے انڈسٹریل کنٹریز نے ترقی شروع کی انڈسٹریل ڈیولمنٹ ہو اس وقت جو کلائمٹ چینج کے حوالے سے ایک فگر دی جاتی ہیں کہ اس وقت کا درجہ ہرارت کیا تھا اس سے ڈیڑھ ڈگری ہے اب تک بڑھنا چاہیے ان چند سو سالوں میں اب ان چند سو سالوں میں ہوا کیا دو اس میں چیزیں سوچنے کی انہوں نے تو اس کو گول مول بات کی کہ ہمیں اپنی ذمہ داری بھگتانی ہے یعنی دیکھیں شیئرڈ بڑھ ڈیفرینشل ٹریٹمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ آپ بالکل سب شیئر کریں لیکن کیا جو ریڈکشن ٹارگٹس ہیں جو ڈیولپ کنٹریز کے ہیں جو سینکڑو سال سے ترقی کرتے ہوئے اب ترقی کی سطح پہ پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے تو ترقی کے وہ عداف حاصل کر لیے ہیں لیکن ان کے پیچھے جو ٹیل کرتے ہوئے ڈیولپنگ کنٹریز آ رہے ہیں جس میں سب سے بڑا ڈیولپنگ کنٹری چین ہے اس وقت ہے باقی ممالک بھی ہے ساؤت افریقہ ہے برازیل ہے یہ جو آ گیا رہے ہیں ان کی کیا صورتحال ہوگی وہ پھر پاکستان ہے آپ دیکھیں نا پاکستان نے تو ابھی ترقی کرنی ہے اب آپ بھی دیکھیں کہ سی پیک کا پہلا جو حصہ تھا اس میں ابھی اپنے پاور سیکٹر میں بات ہوئی ہے اور انفرسٹرکچر پہ واضح ہے لیکن جو سیکنڈ فیز ہے اس کے اندر تو ابھی ہم نے اگری کلچر کو ڈیولپ کرنا ہے اس میں ہمیں انڈسٹریالائزیشن کرنی ہے انڈسٹریال زون بننے تو اس سے تو کاربن جنریٹ ہوگی اگر ہمیں اپنی جو ٹارگٹس ہیں ان کو لیمٹ کرنے کے لیے ہمیں کہا جائے گا اگر ہمیں ڈیولپنگ کنٹریز کو کہا گا اور اپنی کمیٹمنٹ آپ نہیں لے کے آ رہے ہیں اپنی چند کمیٹمنٹس تھیں ان کی جس کا میں سمجھتا ہوں کہ جی ٹونٹی کے علامی میں بھی ذکر ہونا چاہیے تھا اور ابھی بھی ہم توقع کریں کہ ہو سکتا کہ شاید یہ آگے اب چونکہ کلائمٹ چینج کی کانفرنس یہ بارہ نومبر تک ختم ہوگی اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی کوئی ریوائز کمیٹمنٹس لے ہیں کمیٹمنٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں کمیٹمنٹ تو پیرس اگریمنٹ میں موجود ہے ایک بریک پہ مجھے جانا ہے جب واپس آتے ہیں تو تھوڑا سا جی ٹونٹی میں بھی جو ایک دو اور خطشات تھے اس پہ بھی ذکر کرنا چاہیں گے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ناظرین ایک چھوٹا سا بریک جو جی ٹونٹی کا ازلاس ہوا اس میں جو کمیٹمنٹس کا تذکرہ ہو رہا ہے اور جو علامیہ آیا کچھ تھوڑے سے کانٹریڈکشن ہے ڈاکٹر صاحب بڑے انہوں نے فساحت کے ساتھ لیکن جامعہ انداز میں وہ ابھی تک ہمیں بتایا ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں بھی جو آپ کمیٹمنٹ کے ہم بات کر رہے تھے اس میں کچھ ممالک جن میں ہمارے بھی کچھ دوست ممالک ہیں جنہوں نے کہا جی تھوڑا ہاتھ حولہ رکھو مذہب نہیں اتنی کمیٹمنٹس جو ہے نا وہ ذرا مشکل ہو جائیں گی ان ممالک کی طرف سے جو چند ایک ممالک ہیں دیکھیں بنیادی چور پہ جب ہم کمیٹمنٹ کی بات کیا جیسے میں نے ابھی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی میں نے یہ ذکر کیا کہ اس وقت دو طرح کے رسپونسیبیلٹیز ہیں ایک تو وہ ہیں جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں جو سینکڈوں سال سے ترقی کرتے ہوئے پری انڈسٹری لیول سے پوسٹ انڈسٹری لیول اور اب یعنی آئی ٹی کے انقلاب کی طرف پولوٹر رہے ہیں یعنی ان کی وجہ سے ابھی تک انوائرمنٹ میں جو حدت آ رہی ہے وہ ابھی تک پوائنٹ ایٹ نائن پرسنٹ آلیڈی رائز کر چکا ہے اور ڈیڑھ میں کتنا رہ گیا اگر اس سطح سے جائے آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئی پی سی سی کی ریپورٹ آئی تھی ریپورٹ سکس اس میں ہم نے یہ الارمک سیچویشن دیکھی تھی کہ پچھلے پانچ سال میں سب سے زیادہ عدد بڑی ہے اور پچھلے اگر اشروں کی بات کریں تو وہ تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں ہزار سال میں اتنی تیمپریچر آئیز نہیں کہ جتنے ان اشروں میں بڑھے ہیں تو جب آپ نے یہ کر لیا اب باقی یہ ہے کہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہم نے کلائیمٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے چاہے وہ ڈیویلپنگ کنٹریز ہوں یا ڈیویلپ کنٹریز ہوں ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے ادر وائز زندگی بہت مشکل ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ ترقی کا سفر جو ہے وہ بھی تو جاری رکھنا ہے جتنے ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں انکروڈنگ چین ہے پاکستان ہے اور انہوں نے بھی تو ایک اٹین کرنا ہے کہ لیول اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کول ویو کی وجہ سے بہت سارے انرڈی ریکوائرمنٹ ہوگی سردی کا موسم آئے گا اس میں انرڈی جنریشن کی ضرورت ہوگی اس سے ظاہرے کاربن امیشنز بڑھیں گی یورپ میں بھی یہ سورہ ہے لیکن یورپ نے اپنے بہت سارے سسٹم کو ٹکنالوجی کے ساتھ جوڑ کے کافی تک سیٹ کیا ہوئے تو یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ میں کہنا چاہا رہا ہوں کہ ہم توقع کر رہے تھے کہ کچھ کمیٹمنٹس ہوں گی سردر شی نے اپنی جو سپیچ کی اس میں انہوں نے واضح طور پر تینوں پوائنٹ پر بات کی ہے ایک تو پہلے ہم چھوٹے ایشو لے لیتے ہیں پھر ہم اس پہ آجیں گے کووٹ پہ پہلا ایشو یہ ہے کہ میشتوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی انہوں نے کہا جی کہ میشتوں کی ترقی اور بہالی بہت ضروری ہے لیکن عالمی جو اس وقت طاقتیں ہیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی ذمہ داری ہیں کہ اگر وہ اپنی میشت کو آگے لے جا رہے ہیں اس طریقے سے آگے لے کے جائیں کہ اس سے ترقی پذیر ملکوں کی میشتوں میں نیگٹیو اثر نہ پڑے اور ترقی کے جو سمرات ہیں وہ تمام ملکوں اور اقوام اور خطے کے لوگوں تک پہنچے اور ترقی جو ہے وہ کسی ایک کے فائدے میں نہ ہو ون ون ڈیولیمنٹ کی باہت باہمی جیت ہو اور ہم نصیب معاشرے کا جس کا آپ نے بھی ذکر کیا تو یہ تو انہوں نے میشتوں کے حوالے سے بات کریں انہوں نے کہا یہ غربت کا خاتمہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کے بعد یہ ہے کہ میشتوں کو ڈیولپ کرنا روزگار کے موقع فرام کرنا ان سب چیزوں کو لنک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے اور جو عالمی طاقتیں جی ٹوئنٹی کے جو وہ ممالکیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی ذمہ داری اس میں زیادہ بہت آتی ہے باقی ملکوں کی ذمہ داری اس کے بعد آتی ہے اس سے جڑی ہوئی بات جو صدر شی نے کی ہے وہ ہے کلائمٹ چینج کے حوالے سے انہوں نے بڑا واضح طور پر آپ کو پتہ کہ جو چین اس وقت سب سے بڑا ترقی پذیر ملک ہے لیکن جتنے ہی عالمی فورمچ ہے جی ٹوئنٹی ہے یا جہاں پہ بھی یا قومنٹ رہی دا جتنے بھی دار ہیں وہاں پہ چین اپنے جو پیئر یعنی فیلو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے کیس کو مضبوطی سے پیش کرتا ہے یہاں پہ بھی انہوں نے کلائمٹ چینج کے حوالے سے کہا جی جو ٹارگٹ میٹ کرنے ہم نے یعنی پری انڈسٹریل لیول ون پوائنٹ فائی سے نہیں بڑھنے دینا ٹیمپریچر اس کے لیے تو ہمیں ریڈکشن کمیٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کی پہلی ذمہ داری ڈیولپنگ کنٹریز پہ آتی ہے دوسری ذمہ داری ڈیولپنگ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز پہ اتنی ذمہ داری آئی نہیں ہوتی کہ مثلا فرس کے اگر ہنڈر ٹن کاربن ریڈیوز کرنی ہے کلائمٹ سے ڈیولپ کنٹریز نے تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں گے ترقی پر ملک بھی جو اتنی اسی لیول کی وہ تو ابھی پروڈیوز کر رہے ہیں اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ چین نے جو اپنا پلان دیا ہے جس کی میں کمیٹمنٹ کی بات کروں انہوں نے ابھی دینی ہے ریوائز کمیٹمنٹ چین نے اپنی دیئے کہ ٹونٹی ٹونٹی فائیب سے وہ فیز آؤٹ شروع کریں گے ٹونٹی تھرٹی میں وہ کیپ کریں گے اور ٹونٹی سکسٹی پہ جا کے نیوٹرل زیرو پہ چلے جائیں گے زیرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاربن جنریٹ نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جتنی کاربن جنریٹ ہوگی اتنی وہ فضاء سے نکالنے کا مندوبص کریں گے اس کے لیے ایڈیپٹیشن کے میئرز ہیں میٹنگیشن وہ بہت سارے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے ٹیکنالوجیز کے ایشیوز ہیں ان کو وہ دیکھیں گے تو یہ انہوں نے کہا اچھا اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ابھی جو ڈیولپنگ کنٹریز کی ذمہ داری کیوں نہیں ہوتی کہ انہوں نے ترقی کرنی ہے جیسے میں نے چین کی مثال دے اب میں پاکستان کی کمیٹمنٹ پہ آ جاتا ہوں تھوڑا سا یہاں والا کہ چین کیوں ہم سب کی طرف سے بات کرتا ہے یہ ہمارا بھی کیس ہے پاکستان کا کیس آپ دیکھیں پاکستان کو کلائمٹ چینج میں ہم پلوٹر بھی نہیں ہیں لیکن آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ ہم ایفیکٹ ہو رہے ہیں اب میں آپ کو کچھ فگر شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان نے جو ابھی کاپ میں جو اپنی کمیٹمنٹس دیں ہیں یعنی ڈی سیز کہتے ہیں نیشنلی ڈیٹرمنٹ کانٹیبیشن کہ ہم کتنی کاربن امیشن کام کریں گے پاکستان نے ٹارگٹ دیا ٹونٹی تھرٹی تک ہم فیفٹی پرسنٹ ریڈیوز کریں گے جس میں پندنہ پرسنٹ وولنٹری ہوں گی یعنی پاکستان اپنے سورچے سے اپنے ذرائع سے یا اپنے ایکشنز کے ذریعے اس کو کام کرے گا تھرٹی فائی پرسنٹ وہ ہے جو انٹرنیشنل ایڈ اگر آئے گی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے اب میں اس کو ریکوائرمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کو کتنے پیسے چاہیے اگر ہم صرف انرجی سیکٹر کو لے لیں انرجی سیکٹر کی اگر ہم اس کو ٹرانسفارم کریں ٹو کلین ٹیکنالوجیز یعنی رینوبل انرجی میں جائیں تو ہمیں ایک سو ایک ارب ڈالر چاہیے بیس سو تیس تک اچھا دس سال اور جوڑ لیں بیس سو چالی تک ہمیں پینسٹھ ارب اور چاہیے اس میں میں وہ بات نہیں کر رہا نہ اس میں اگریکلچر سے پروڈیوس ہونے والی صرف انرجی سیکٹر کی صرف انرجی انڈسٹری سے جو پروڈیوس ہوں گی وہ الگ ہیں پھر ٹرانسپورٹ سیکٹر اٹس سیلف اتنا بڑا ہے اگر ٹرانسپورٹ سیکٹر کو ہم اس پر یعنی جیسے ہم نے کہا ہے کہ ٹونٹی تھٹی تھے ہم تھرٹی پرسنٹ ویہیکلز کو الیکٹرونک ویہیکلز کی طور پر لائیں گے باقی جتنے ہمارے انرجی پروڈکشن کے سورسز ہیں اس کو رینیوبل ملائیں گے اس کی بہت ساری کاؤسٹ ہے یعنی کم از کم پندرہ عرب ڈالر پر سال ہر سال چاہیے ہیں دوہزار تیس تک تو یہ کوئی چھوٹی بٹ وہ نہیں ہے اب بات یہ کہ یہ کمیٹمنٹ پاکستان دے رہا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس ایک سنامی پروگرام ہے اگر دنیا کے ممالک یہ نہیں سمجھیں گے کہ پاکستان کے سنامی پروگرام میں بھی بلینٹری سنامی بلینٹری سنامی جو ہے اگر اس کے سادہ سنامی پاکستان اپنے ریسورسی سے کیونکہ پاکستان کی جو موشی بیس ہے وہ تو اپنے لوگوں کو کیٹر کرنے کی پوزیشن میں اس وقت مشکلات آ رہی ہیں تو یہ پھر وہی بات ہے کہ چین کے سادر نے جو بات کی کہ یہ ڈیویلپ کنٹریز کی ذمہ داری ہے کہ اپنی کمیٹمنٹ پوری کریں کمیٹمنٹ یہ تھی کہ ہر سال سو ارب ڈالر وہ کانٹریبیوٹ کریں گے کمیٹمنٹ پوری نہیں ہو رہی اب پیرس سے گلاس کو سات سال ہونے والے ہیں سات سالوں میں ابھی تک جو سات سو ارب ہونے چاہیے تھے وہ ایک ارب سے بھی کم ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ ساری چیزیں ہنڈرڈ بیلین سے بھی کم ہیں وہ تو یہ ساری وہ کمیٹمنٹس ہیں جن کو پورا کرنے کی ذمہ داری بنتی ہے تو آگے اگر تھوڑا سا یہ تو کلائیمنٹ چینج کے حوالے سے اس میں کوشہ نہیں کہ کمیٹمنٹ موجود ہے کمیٹمنٹ کے ساتھ ایکشن بھی ضرور ہے سر گلہ نال نہیں رتبے مل دے مطلب ایکشن نہیں ایکشن ہے جب تک ہم کلائیمنٹ ایکشن نہیں کریں گے تو کلائیمنٹ چینج کی جو یہ پولیسی ہے ان کو کیسے آگے لگے یہاں پہ سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ریلائز تو کیا ہے جی ٹوئنٹی لیڈوں کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم نے مل کے کرنا ہے لیکن اس کا لائے عمل کیا ہوگا وہ ابھی ان کو دینا ہے وہ وہ دیں گے کہ کس طرح فیز آؤٹ ہوں گے اب دیکھیں نا کاربن امیشن جو ہیں ان کو فیز آؤٹ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہونی ہے اس کے لیے اگرچہ صدر شیر نے کوویڈ کے حوالے سے کچھ پرنسپل بتائیں لیکن وہ پرنسپل ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا بھی میں ذکر کرتا ہوں ان میں جیسے آئی پی کا ہے انٹلیکچول پراپرٹی رائٹ وہ جو ہے اور ایکسس ٹیکنالوجی تک یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کو تعلق اس ٹیکنالوجی سے بھی ہے انوائرمنٹ فرینڈلی ٹیکنالوجی اگر آپ اس کو مہنگی رکھیں گے تو کیسے لوگ ایڈیپٹ کریں گے تو یہ وہ ایشوز ہیں تیسرا جو میجر ایشوز جس پہ سیدر شی نے ایک ایکشن کی بات کی ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ کووڈ کو پہلی بات تو یہ سمجھنا کہ کووڈ کوئی حتمی آخری چیز نہیں ہے اس کے بعد بھی نئی وبائیں آ سکتی ہیں نئی شیپ آ سکتی ہیں اس تک جانے کے لیے ہمیں کیا میکنیزم بنانا پہلا تو انہوں نے کہا اپنا جو انہوں نے ایجنڈا پورا ایک پورا اس کا پلان دیا ہے پلان میں پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا پوری دنیا کو مل کے خاص طور پر جی ٹونٹی لیڈروں کو انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھیں کہ کووڈ کے حوالے جتنی ریسرچ ہے یا جو ڈیویلومنٹ ہو رہی ہے ویکسین کی وہ اس پہ تمام لوگوں کو شامل کیا جائے خاص طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ ڈیویلومنٹ کنٹری شوڈ بی پارٹ آف دی ریسرچ اور ڈیویلومنٹ آف ویکسین سر اس پہ ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں ساتھ دیجئے گا اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے پروگرام کے آخری حصے میں آپ کے لیے اور بھی بہت سی معلومات ہیں ساتھ دیجئے گا جی ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب آپ ذکر کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ کوویڈ نائنٹین جو ہے وہ ابھی ایسا نہیں کہ پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے اور ابھی بھی ویکسین کے ایشوز ہیں دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں ابھی پوری طرح سے ویکسین ایڈمنیسٹر کی نہیں جا سکی کیونکہ ان کو ابھی اتنی ڈوزز ابھی نہیں ملی ہیں اور اس پہ بھی ہمیں وہی جو آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مجھے تو وہ بولا بھی نہیں جاتا اپارٹ اپارٹ تھا ہے ہاں تو وہ جو امتیازی سبول کرنا تو وہ وہ بڑا مسئلہ ہے تو اس پہ بھی صدر شی نے ذکر کیا تھوڑا سا میں چاہوں گا اس کے تفصیل سے آپ بات کر کے جی میں وہی بات کر رہا تھا کہ صدر شی نے جو پورا ایک پیکش پلان بتایا ہے میں تو اس لیے اس پہ تھوڑا سا زیادہ سمجھتا ہوں کہ صدر شی نے شاید جو ترقی پذیر ملکہ اور ہمارے جیسے بھی لوگ جو جو پبلک ویکسین کی کیمپیننگ کرنے والے لوگ ہیں جو ریسرچر ہیں ہماری بھی آواز بنے ہیں وہ وہ کیسے بنے ہیں کہ میں نے آپ کو یاد ہوگا ویکسین کے حوالے سے ایک آرٹیکل پاکستان کے نیشنل انگلیش ڈیلی میں لکھا تھا اس میں بھی میں نے کچھ چیزیں جو ذکر کیا تھا اس وقت بھی تو آلموس اس کو انہوں نے صدر شیل نے بڑا ہم نے وہ تو بڑے لیڈر ہیں وہ تو انڈورس تو نہیں لیکن انہوں نے ہماری آواز کو اور آگے اس کو محمیز کیا ہے یہ لفظ شاید یہ اردو تو میں آپ سے سیکھتا ہوں تو وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے جہاں ریسرچ اور ڈیویلمنٹ کی بات کی ویکسین کی وہاں انہوں نے ایک اور بات کی کہ اس کی جو رسائی ہے ایکسس تو ویکسین وہ سب کے لیے ہونا چاہیے اور خاص طور پر ترقی پذیر ملکوں کے لیے اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی جب ایکسس کو یقینی بنانا ہے تو اس کے لیے غریب ملکوں کو ترقی پذیر ملکوں کو مالی وسائل دیے جائیں تاکہ وہ ویکسین خرید سکیں اسی ایکسس سے جڑی ہوئی صدر شیل کے پلان کے مطابق جو انہوں نے جی ٹونٹی لیڈرز کو کہا کہ وہ اس پہ عمل کریں وہ یہ ہے کہ آپ ایک تو جو خام مال ہے اس کا اس کی کراس بورڈر جو ترسیل ہے اس کو ایزی بنائیں تاکہ کوئی بھی ملک اس کو لے کے بنانا چاہے پھر تکنالوجی ٹرانسفر کی بات انہوں نے کی پھر انہوں نے کہا جو آئی پی آر ہم لگا دیتے ہیں انٹلیکشل پروپٹی رائٹ وہ سب سے بڑی زیادتی ہے کہ آپ ایک چیز چار ڈالر میں پانچ ڈالر میں اگر بن رہی ہے اس کو آپ چار سو ڈالر میں چالیس ڈالر میں بیچیں گے اور ویسٹ کھائی لگا کے وہ اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے مفادات میں نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس وقت دنیا کے مفادات میں دیکھنا چاہیے تو یہ جو ایکسس کے ایشو ویکسین کی ڈیویلمنٹ کے ایشو پھر ویکسین اپارتھائیڈ کا بھی ذکر انہوں نے اپنے انداز میں کہ انہوں نے کہا ویکسین کو کو برابر سمجھا ہے تمام ویکسین کو یہ نہیں کہ کسی ویکسین کو آپ ڈسکرمنیٹ کریں لیکن میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا اچھی بات یہ ہے اس وقت کوپ میں جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں افریقہ ایشیا اور واقعی قطعوں سے یورپ اور امریکہ کے علاوہ وہ سارے موسٹلی ان میں ایسے لوگ ہیں جن کو چائنیز ویکسین لگی ہے لیکن برطانیہ کی حکومت اور سکوٹلینڈ انہوں نے اللہ کیا انہوں نے کہا ہم کوپ کو انکلوسیب بنانا چاہتے ہیں کوپ ٹونٹی سکھ جوہری گلاسکوں میں اس کو میں انکلوسیب بنانا چاہتے ہیں لہٰذا ہم یہ ویکسین بھی ایکسپٹ کریں گے یعنی میری بھی انٹری with چائنیز ویکسین ہوئی ہوئی ہے جو i think we should appreciate it جرمنی نے بھی اب اپنے بچوں کو یہ لگانے کے لیے بھی پروف کر دی ہے جو چائنیز سائنو فارم اور سائنو ویکس تو بہت اس میں یہ ہے کہ تھوڑا آگے بڑھنا چاہتے ہیں جب کوپ میں ہزاروں لوگ آ رہے ہیں پوری دنیا سے سو سے زیادہ ملکوں سے لوگ جب وہاں آ رہے ہیں وہ چائنیز ویکسین کے ساتھ ہیں تو اس اپارتائیڈ کو بھی ختم کر دیں تاکہ یہ ساری چیزیں discriminatory نہ ہو اصل میں یہ جو اب صدر شی نے جو یہ بات کی یہ جو پلان دی ہے COVID کے حوالے سے یہ بہت ساری چیزیں بہت پہلے ہو جانی چاہیے کیونکہ ویکسین یا جو وبا ہے اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ بھی سیاست کی گئی یہ ہی سیاست گئی شروع سے سر یہاں پہ اب سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ اب صدر شی نے بھی اس کا ذکر کیا اپنے سپیچ میں لیکن ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب global health issues ہوتے ہیں یا global health governance کا issue ہوگا تو وہاں پہ کوئی تو ادارہ ہوگا جس کی سپرمیسی ہونی چاہیے جو پوری دنیا میں کام کرے وہ UN کا ادارہ WHO ہے آپ نے دیکھا WHO کو خراب کرنے کی بات کی گئی WHO کے فنڈ روکے گئے پھر WHO کی جو وائرس کے ماخص کے حوالے سے جو ایک رپورٹ تھی جو ایک سائنٹیفک اور ٹیکنیکل رپورٹ تھی آپ اس کو ماننے کے بھی اس پہ اڑے رہے اباؤں کو بھی دیکھنے کے حوالے سے WHO کو سٹرونگ کریں WHO اگر سٹرونگ ہوگا تو global health governance سٹرونگ ہوگی پھر اس کے لیے انہیں چاہیے چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں پہ یہ ایک بہت بڑا ایک health fund بناتے جس میں وہ contribute کرتے جیسے انہوں نے climate fund بنیا ہے اس کو بھی contribute نہیں کیا health fund نہیں بنیا ہے health کے حوالے سے انہوں نے targeted force تو بنا دی ایک task force بنا دی کہ اس کا یہ target ہوگا کہ یہ covid کو دیکھیں لیکن یہ ہے کہ اس سے آگے بھی دیکھیں صرف covid تک نہیں اور کوئی بھی task force یا کوئی بھی اگر body آپ بناتے ہیں کوئی structure کھڑا کرتے ہیں جب تک وہ backed by sufficient budget نہیں ہوگا adequate resources نہیں ہوں گے تو آپ اس کو آگے کیسے لے کے جائیں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اب g20 countries کو کرنا چاہیے اور چین نے اپنا لائے جین خود بھی چکے g20 کا member ہے چین نے تو proof کیا وہ چائے covid ہے چائے وہ محولی آتی ہے انہوں نے پھر بتایا بھی صدر شی نے بتایا کہ ایک اشاریہ چھے عرب ایک عرب ساٹھ کروڑ ڈوزز وہ دے چکے ہیں اور اس سال کے آغاز تک یہ دو عرب تک چلی جائیں گے انہوں نے اگر پلان دیا تو ساتھ بتایا بھی کہ وہ کیسے accessible بنا رہے ہیں تو ان کو یورپ کو بھی چاہیے کہ وہ خاص طور پر g20 not only Europe g20 میں جتنے ممالک ہیں including developing and develop countries ان کو چاہیے کہ وہ چونکہ دنیا کی سب سے بڑی gdp رکھتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا trade ان کے ہاتھ میں ہے سب سے بڑی population ان کے پاس ہے تو وہ کیوں discriminate کر رہے ہیں کہ one third population two third وہ ہیں جب اپنے ملکوں کے لیے کر رہے ہیں تو وہ one third کے لیے تکہ پوری دنیا کو محفوظ بنا سکے ابھی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دنیا تو محفوظ تب ہوگی ابھی پھر یوکے میں بھی cases دوبارہ سے آنا شروع ہو گئے ہیں اچھی خاصی تعداد میں رشیا میں جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں تو ابھی وبا ختم نہیں ہوگی ہے اور اب یہ ہائی ٹائم ہے کہ سنجیدگی سے اس پہ غور کیا جائے بہت مختصر سا میں آپ سے چاہوں گا کومنٹ اس پہ کیونکہ وقت کم رہ گیا ابھی کارپ ٹونٹی سکس کانفرنس آف پارٹیز جس کو کہتے ہیں اس کا یہ اجلاس شروع ہو گیا ہے بارہ نومبر تک یہ جاری رہے گا آپ بھی اس میں شرکت کے لئے جا رہے ہیں کچھ تھوڑا سا یہ بتائے کہ یہ بھی بس وہی کہ آپ کیا یہی بتائیں گے یا کچھ کنکریٹ اس میں بھی کچھ ہو گیا دیکھیں میں سادہ سے بات بتاتا ہوں اس کانفرنس سے جو گلاسکو میں ہونے جا رہے ہیں میں ابھی جا رہا ہوں کو ہمیں ابھی بہت زیادہ امیدیں مابستانی رکھنی چاہیئے اس کی دو تین ریزنز ہیں ایک تو یہ کہ جب تک ہمارے سامنے واضح طور پر اینڈی سیز نہیں آتی ان ملکوں کی روایز رہ کریں پہلے پیرس اگریمنٹ کے تحت تو وہ دی ہوئی ہم نے پاکستان میں سر ایک لے میں ان کے طور پر پوچھنا چاہ رہا ہوں جنہوں نے دو ہزار پندرہ میں جو کمیٹمنٹس دی تھیں اور ابھی وہ پوری نہیں ہوئیں کہ ان کے اوپر بھی کوئی جرمانہ ہرجانہ ہوتا ہے کہ نہیں وہی میں آگے وہ آ رہا ہوں دوسرا پوائنٹ جو ہے ایک تو اس سے دیکھنا ہے دوسرا پوائنٹ یہ دیکھنا ہے کہ جو کلائیمنٹ کا جو فنڈ بنا تھا جس میں ہنڈرڈ بلین ڈالر آنے تھے ہر سال اس میں اب کیا کنٹریبیوشن اور ٹیکنیکل ٹیکنیکلی وہاں پہ کیا ایکشن لیے جاتے ہیں کہ اس کو میچ کرنے کے لیے کیا صورت آلو تیسرا یہ کہ جو پیرس ایگریمنٹ ہوا اس کو سات سال ہو گئے ہیں ابھی تک اس کی رول بک نہیں بنی یعنی جیسے ہمارے کانون بنتا ہے نا کانون پر عمل درامت کسی رولز کو آئید کے مطابق ہوتا ہے اب وہاں پہ آپ نے سب کچھ تیہ کر لیا پیرس ایگریمنٹ میں لیکن گلاسکو میں آپ پہنچ گئے ہیں سات سال ہو گئے ہیں آپ کو اور وہاں پہ اگر آپ وہ رول بک ایگری نہیں کرتے تو پھر کیسے ہوگا دوسری بات یہ کہ اگر آپ بلیم گیم کرتے رہے اس وقت بلیم گیم یہ بھی چڑھ رہی ہے روس اور چین کو جس طرح ان ملکوں کی طرح سے پہلے کہا جاتا رہا ہے تو اس طرح کی اگر صورتحال رہی تو اگر مزید کمیٹمنٹ نہ آئی اگر صرف یہ کہتا رہے کہ تھائیڈ ورڈ کنٹریز اپنی کمیٹمنٹ بڑھائیں اور ان کی طرف سے اس میں کوئی شک نہیں کہ تھائیڈ ورڈ کنٹریز میں بھی بڑے پلوٹرز ہیں خود چین بھی اس چیز کو ایڈمیٹ کرتا ہے کہ وہ one of the biggest پلوٹر 25% ساتھ وہ اپنے اس کا ان کا لائے عمل بھی تو ہے نا سر 13% سے زیادہ ان کی کمیٹمنٹ ایمیشنز ہیں یورپین یونین بلسیدیں مجبوری 24% کی ان کی ایمیشنز ہیں اب یہ کٹ کرنے کی طرف تو کسی نے آنا ہے نا تو بجائے اس کے کہ یہ توقع کریں کہ one third جو غریب مالک ہیں جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں وہ صرف اپنی کمیٹمنٹ کو دیں ان کو ادھر آنا پڑے گا اور یہ تیہ کرنا ہوگا گلاس کو اٹھنے سے پہلے کہ آگے ہم نے دنیا کو کدھر لے کے جانا اگر اس کو ریزنیبلی ایڈجیسمنٹس نہ کی گئیں تو پھر یہ کانفرنس سے شاید اتنی توقعات آگے وابستہ ہم نہیں کر سکیں گے تو یہ تو حاضر لیکن توقعات بہرحال جب تک end نہیں ہوگا اس وقت تک ہم پور امید رہیں گے جب تک سانس تب تک آس پور امید تو رہیں گے کہ ہو سکتا کہ آخری لامیہ میں ہو سکتا کہ کوئی بہت اچھی چیزیں ہو جائیں اور اچھے کی امید ضرور ہے لیکن کوئی بہت سارے ابھی یہ نہ سمجھیں کہ کوئی یوٹن کوئی بہت بڑا آ جائے گا یا کوئی بہت بڑی تبدیلی ایک دم گلاسکو سے نکل آئے گی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت اور تشریف فاوری کا ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور گزارش صرف اتنی ہے کہ ہم نے ابھی وبا بھگتی ہے اور ابھی بھی بھگت رہے ہیں جو کووڈ نائنٹین کی وبا تھی اور اس نے دنیا کو یہ دکھا دیا اور بتا دیا کہ یہ کسی میں فرق نہیں کرتی ہے نہ کسی سرحد کو دیکھتی ہے نہ ہی کسی رنگ نسل نہ ہی کون کتنا امیر ہے کون کتنی ملٹری مائٹ ہے اور کیا ہے اس نے سب کو متاثر کیا تو اسی طرح سے یہ موسمیات موسمیاتی تبدیلی کہتے ہیں کہ یہ قرآن عرض ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھا اور صحت افضاء ماحول کے ساتھ اسی طرح سے رہے تو ہی آج سے ہی کچھ نہ کچھ سنجیدگی ہمیں دکھانی پڑے گی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ